ہیلو فرینڈز دس از ڈاکٹر رام پرکاش کمار اینڈ ٹوڈے وی شیئر لارن آباؤٹ کیکولے سٹرکچر کیکولے نے ایٹین سکسٹی فائیب میں سب سے پہلے بینزین کی سٹرکچر کو ایکسپلین کیا کیکولے نے بینزین کے بارے میں جو سجیشن دی ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں نمبرہ بانڈز اینڈ شیپ کیکولے نے بینزین کی شیپ یا سٹرکچر کو کچھ اس طرح سے بیان کیا ہے نمبرہ بانڈز بینزین کے ایک مالیکیول میں تھری ڈبل بانڈ اور تھری سنگل بانڈ ہوتے ہیں جو آلٹرنیٹ پوزیشن پہ آتے ہیں شیپ اور سٹرکچر بینزین کی شیپ یا سٹرکچر سائیکلک ریگولر ہیگزا گنل ہے کہ بینزین کے چھ کارنرز یا ہیڈ ہوتے ہیں آرگومنٹ فار کیکولے سٹرکچر فردر کیکولے نے بینزین کے بارے میں کچھ اس طرح سے آرگومنٹس یا سجیشنز آفر کیے بینزین گیوز آنلی ون مونو سبسیچوٹیڈ پروڈکٹ بینزین میں چھ کاربن اور چھ ہیڈوجن ہوتے ہیں اس کی سائیکلک ریگولر ہیگزا گنل شیپ ہوتی ہے اور اس کے تمام کاربن ایٹم ایک جیسے ہوتے ہیں اگر ایک سبسیچوٹیڈ گروپ بینزین پر لگا دیا جائے اور وہ ایک طرح کا ہی پروڈکٹ ہوگا یہ ایکس فنکشنل گروپ بیرنگ کمپاؤنڈ چاہے بینزین کے جس کاربن کے ساتھ لگ جائے وہ ایک طرح کا ہی پروڈکٹ کاؤنٹ ہوتا ہے اور اسے مونو سبسیچوٹیڈ پروڈکٹ بولتے ہیں اگر ڈائی سبسیچوٹیڈ پروڈکٹ کی بات کریں تو بینزین تھری ڈائی سبسیچوٹیڈ پروڈکٹ دیتا ہے بینزین کے پاس ایک آلڈی گروپ مجود ہے وہ میکسیمم تھری ٹائپس کا پروڈکٹ دے سکتے ہیں یہ تین طرح کے سبسیچوٹیڈ پروڈکٹ دیں گے وہ آرتو پوزیشن پہ ہو سکتے ہیں میٹا پوزیشن پہ ہو سکتے ہیں یا پیرا پوزیشن والے ہو سکتے ہیں مونو سبسیچوٹیڈ کی فارم میں ایک پروڈکٹ دیتے ہیں جبکہ ڈائی سبسیچوٹیڈ کی فارم میں تین پروڈکٹ دیتے ہیں ہائیڈوجینیشن آف بینزین جب بینزین میں ہائیڈوجین ایڈ کروایا جاتا ہے ان دا پریزنس آف پلاتینم ایز ای کٹیلیسٹ ایڈ ایڈ تو ہنڈر ڈگری سینٹی گریڈ تو یہ سبسٹیٹوشن ریاکشن شو نہیں کرتا بلکہ یہ ایڈیشن ریاکشن شو کرتا ہے اور اس طرح سے ہمیں سائیکلوہیکزین پروڈکٹ ملتا ہے جس میں ڈبل بانڈ نہیں ہوں گے اور یہ تمام کے تمام ڈبل بانڈ وینش ہو جائیں گے اور سنگل بانڈ بن جائیں گے ہیلوجینیشن آف بینزین جب بینزین کو کلورین کے ساتھ ریاکشن کروایا جاتا ہے ان دا پریزنس آف سن لائٹ تو اس سے جو ہمیں پروڈکٹ ملتا ہے وہ بھی ایڈیشن پروڈکٹ ہوتا ہے اور یہ سائیکلو کلوروہیکزین ایک ایڈیشن پروڈکٹ ہے اور بینزین کے تمام کے تمام ڈبل بانڈ وینش ہو گئے ہیں کہ بینزین سسٹیٹیوشن ریاکشن بھی دیتا ہے اور ایڈیشن ریاکشن بھی دیتا ہے لیکن کیکولے کے سٹکچر کے مطابق بینزین کو صرف ایڈیشن پروڈکٹ دینے چاہیے کیکولے کے مطابق بینزین اس ہائیلی انسیچوریٹڈ دیو تو پریزنس آف تھری ڈبل بانڈ سو ایڈیشن ریاکشن ہوئیور ایڈیشن ریاکشن بھی دیتا ہے سیچوریٹڈ بیہیوئر بی انڈرگوئنگ سسٹیٹیوشن ریاکشن کیکولے کے مطابق بینزین میں تھری ڈبل بانڈ موجود ہیں اور بینزین ایک ہائیلی انسیچوریٹڈ کمپاؤنڈ ہے جس کی وجہ سے اسے ایڈیشن ریاکشن ہی دینے چاہیے بینزین ایڈیشن ریاکشن کے ساتھ ساتھ سبسٹیٹیوشن ریاکشن بھی دیتا ہے یہ کیکولے کی سٹکچر کا ڈرابیک ہے کائکولے کی سٹکچر کے مطابق بینزین کے چھے کاربن میں کچھ کاربن اس طرح کے ہیں جو سنگل بانڈ رکھتے ہیں ان کی بانڈ لیندھ ڈیفرنٹ ہوگی جبکہ جن کاربن کے درمیان ڈبل بانڈ موجود ہے ان کی بانڈ لیندھ ڈیفرنٹ ہوگی جو مارڈن ریسرچ ہے اس سے پتا چلا ہے کہ بنزین کے تمام کے تمام کاربن کی بانڈ لیندھ ایک جیسی ہوتی ہے ایکس ری سٹڈی آف بنزین سٹرکچر بنزین کی جب ایکس ری سٹڈی کی جاتی ہے تو اس سے یہ ریزلٹ ملتے ہیں بنزین کے مولیکیول میں چھے ہائیڈوجن ہوتے ہیں اور تین ڈبل بانڈز ہوتے ہیں بنزین کے کاربن کاربن میں 120 ڈیگری کا انگل رہتا ہے جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ بنزین میں SP2 ہیبرڈائزیشن موجود ہے اس کے ساتھ ساتھ کاربن کاربن ڈبل بانڈ میں جو بانڈ لیندھ ہے وہ 1.39 انگسٹرم ہے ایک کاربن اور ہائیڈوجن کے درمیان میں جو بانڈ لیندھ ہے 1.09 انگسٹرم کے برابر ہے تو ایکس ری سٹڈی سے پتا چلا کہ بنزین کے تمام کاربن ایٹم کے درمیان بانڈ لیندھ ایک جیسی ہی ہے اور یہ ہے جو کاربن کاربن سٹڈی سے کاربن شکریہ شکریہ ستڈیز ہے